رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو عبد الرحمن الحبلی اور خالد بن ابی عمران فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مم ماتا علی خیری عملی فرجو لہو خیرا ومم ماتا علی شر عملی فخافو علیہ ولا تیعسون کہ جو بندہ اچھے عمل پہ مر جائے فرجو لہو خیرا تو اس کے لئے خیر کی امید رکھو کیونکہ آیہ کریمہ نے بھی ہمیں بتایا جو ایمان لیا ہے اور ایمان پہ ڈٹ گیا ہے اللہ نے اس پر ثابت رکھتا ہے تو اس کے لئے خیر کی امید رکھو کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ اچھا ہی کرے گا اگر آخری اچھا ہے اس کا انجام اگر اس کا اچھا ہے اور فرمایا ومم ماتا علی شر عملی ہی اور جو بندہ برے عمل پہ مر جائے تو فخافو علیہ اس پہ خوف کرو ڈرو لیکن ولا تیعسو مایوس پھر بھی نہ ہو مایوس پھر بھی نہ ہو ڈرو کیونکہ برا جو عمل ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہے بورے عمل کا جو خاتمہ ہے وہ انجام اچھا نہیں ہے ڈرو اس سے لیکن ولا تیعسو اللہ سے مایوس نہ ہو اللہ رب العزت نے بھی فرمایا انا عندہ ذن عبدی کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں بندہ جیسا میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسا اس کے ساتھ کر دیتا ہوں ایسے ہی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے تین دن قبل آپ کی زبان اقدس سے یہ سنا لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ تم میں سے کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو مگر اس حال میں حاضر ہو کہ وہ اللہ سے اچھا گمان کر رہا ہو امید یہ کر رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے بخشے گا اگر اس امید کے ساتھ بندہ جا رہا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بندے کی امید کے مطابق بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا ایک حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام ایک نوجوان کے پاس آئے موت کی کشم کشم تھا آپ نے اس سے پوچھا قیفت تاجیدو کا تو اپنے آپ کو کیسا پا رہا ہے اس نے کہا واللہ یا رسول اللہ انی ارج اللہ یا رسول اللہ اللہ سے امید بڑی ہے لیکن وَإِنِّي أَخَافُ الظُّنُوب گناہگار بڑا ہوں گناہوں کا خوف بھی ہے لیکن امید بھی اللہ سے بڑی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْتِنِ إِلَّا أَعْتَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُوْ وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ یہ دونوں چیزیں اس جیسے وقت میں جس بندے کے دل میں جمع ہوتی ہیں تو اللہ اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی وہ اسے امید رکھتا ہے اور اس چیز سے اس کو محفوظ رکھتا ہے جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے لہذا اس وقت جب بندہ جا رہا ہے جان کونی کا عالم ہے پھر اللہ کی رحمت کا ہی غلبہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ما فرمائے گا امید کے ساتھ جانا چاہیے ڈر تو ہوتا ہے لیکن ڈر والی کیفیت غالب نہ ہو وہ مغلوب ہو بنی اسرائیل کا بھی ایک واقعہ احادیث کے اندر آتا ہے صحیح بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے ایک شخص بنی اسرائیل کا وہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وسیعت کی جب میری موت ہو جائے تو میرے لئے بہت ساری لکڑیاں جمع کرنا آگ لگانا جب آگ میرے گوشت کو جلا چکے میری ہڈیاں بھی جل جائیں تو ان جلی ہوئی ہڈیوں کو پیس دینا اور جس دن سخت ہوا والا دن ہو تو کچھ حصہ وہاں پر پھینک دینا تاکہ جو ہے وہ آندھیاں جو ہیں اس کو بکھیر دے گھر والوں نے ایسا ہی کیا جب قیامت کے دن وہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا لِمَا فَعَلْتَ دَالِكَ تو نے یہ کیوں کیا اپنے گھر والوں کو جمع کر کے یہ کیوں کہا کہ میرے جسم کو جلا دینا راکھ بنا دینا کچھ حصہ دریاؤں میں پھینک دینا کچھ ہواوں میں اڑا دینا کچھ بکھیر دینا مختلف حصے کر کے تاکہ ذرہ ذرہ جو ہے وہ کائنات میں پھیل جائے تو ایسا کیوں کیا تو وہ جواب دے گا مِن خَشْ يَتِكَ یا اللہ تیرے خوف سے تیرے خوف سے ایسا کیا اور ایک حدیث پاک کے اندر مزید الفاظ یہ ہیں وہ کہے گا یا اللہ میں نے اس لیے کیا کہ میں یہ سمجھا کہ اگر تجھے مجھ پر قدرت ہو گئی تو جیسا مجھے تو عذاب دے گا نہ ویسا کسی کو عذاب نہیں دے گا تو میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ تُو میرے جسم کوئی کٹھا کرنے پر قادر ہی نہ ہو کہ اللہ قادر ہی نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ قادر نہ ہو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے جمع کرنے پر قادر ہے لیکن اس نے صرف اس نیت سے کہ اللہ قادر نہ ہو میں اپنی راہ کے حوالے سے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ اس کو بکھیر دینا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے فرشتو اس میرے بندے کو بخش دو اس نے میرے خوف میں یہ کیا اور جملہ بھی ایسا بولا کہ اگر آج اس جملے پر آپ علماء شرع سے پوچھیں کہ اس کا حکم کیا ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ کفریہ جملہ ہے کہ میں اس لیے یہ حکم دے رہا ہوں تاکہ اللہ قادر نہ ہو اللہ کی قدرت کا انکار کرنا یہ کفر ہے لیکن وہ بندہ اس کی نیت اور ہے وہ ٹھیک ہے ارادہ تو یہ رکھ رہا ہے لیکن اس نیت سے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس پر غالب تھا اللہ تعالیٰ نے اس خوف کی وجہ سے اس کو جنت میں عالی مقام عطا فرما دیا تو یہ حسنِ ذن اگر بندے کو ہو بندہ جیسا گمان کرے اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت ویسا بندے کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے رحمت بہرحال غالب ہے اللہ رب العزت کی نگہ اللہ رب العزت کی ضد ایرے لیسا ہے جلد